ایک اور لاو کی طرف اور یہ لاو ہے ڈیٹا پروٹیکشن کا دیکھیں ڈیٹا پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پر سر آپ اپنے بہت سارے جو سپلائرز ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے ان کو آپ اپنا ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں آئی کیاپ کو اپنا ڈیٹا دیتا ہوں آئی کیاپ کے پاس میرا نام ہے میرا ایمیل اڈریس ہے میرے گھر کا اڈریس ہے میری جو ہے وہ ڈیٹ آف برت ہے پتہ نہیں اس کے پاس میری کیا کیا انفرمیشن ہے ٹھیک ہے جی same is the case with hospitals میں ان کو بھی ڈیٹا دیتا ہوں same is the case with my mobile company ٹھیک ہے جی اب یہ سارے لوگ جو میرا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں سر ان کو میری پرچیزنگ habits کا بھی اندازہ ہے ان کو میری فیملی کا بھی اندازہ ہے میرے فیملی میں کتنے لوگ ہیں میرے بچوں کا بھی اندازہ ہے میرے گھر کس علاقے میں کس طرح کا میرا rent sign ہے میری source of income کیا ہے میری amount of income کیا ہے بہت ساری organizations کو اس چیز کا idea ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ڈیٹا سر gather کرتے ہیں اس کو use کرتے ہیں لیکن ایسے مقاصد کے لئے use کرتے ہیں جو reasonable ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سر وہ ڈیٹا کی security کو intact رکھتے ہیں یعنی جو organization میرا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ آگے کسی دوسرے بندے کو leak نہیں کرتی ہو ٹھیک ہے جی سر یہ law کہتا کیا ہے یہ law یہ کہتا ہے کہ جی data gather کرنا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو data gather کرنا اس کے اوپر قانون ہے data illegal means سے gather نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی جیسے مثال کے طور پر یار آئیکیپنا بہت سارے اداروں کو members کا data دے رہتی ہے جیسے ریکنیشنل clubs وغیرہ ان کو دے رہتی ہے تاکہ کسی member کو approach کریں وہ members کی ضرورت بھی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ organization سے مثال کے طور پر آپ لے لو کراچی club کی انگام پر ٹھیک ہے اس کے پاس سارا آئیکیپ کا data ہے وہ emails وغیرہ بھی آتی ہیں ان کی messages بھی آتے ہوں گے لیکن at the same time اگر کراچی club کسی unfair means سے data collect کرنے کی کوشش کرتا تو ہم کہتے ہیں جی data protection act کے انڈر میں آپ آوگے آپ کی non compliance کرو gather کرنے کا ایک reasonable mean ہوتا ہے ایک legal طریقہ ہوتا ہے جس organization کے پاس data موجود ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو data دینے والے نے اجازت دیئے کہ آپ آگے اس کو دے سکتے اسی سے اپنا data لینا ہے ٹھیک ہے نمبر دو سر data gather کر لیا آپ اس کو hold کر رہے ہو use کر رہے ہو without reasonable justification یہ چیز allowed نہیں ہے مثال کے طور پر مجھے کچھ زمانے پہلے جی generator والے بندہ نے بار بار تنگ کیا گیا جی generator لگوا لیں solar panel لگا لیں میں نے کہا تو میں number کسے دیا ہے کہہ رہے جی آپ کے گذارے نہیں دیا جہاں کے آپ member ہیں اب مجھے نہیں پتا سر میں member تو آئیکیپ کے علاوہ بہت ساری organizations کہوں ٹھیک ہے جی تو نہیں پتا چل سکا لیکن مجھے بڑا غصہ آیا دوسر ایک تو illegal طریقے سے data حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہے دوسرا number two اس کو hold کرنا اور without any reasonable justification اس کو hold کر کے use کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے number three اگر آپ نے data کو undisclosed benefits کے لیے استعمال کیا یہ بھی illegal ہے مثال کے طور پر میں اپنا data میں جب میں جا کے مثال کے طور پر خریداری کرتا ہوں ناہید سے میں خریداری کرتا ہوں سے امتیاز سے تو ان کے پاس سر میرا data ہے کہ میری جو ہے وہ purchasing habits کیا ہیں اچھا یہ data یہ استعمال کرتے ہیں ہم نے benefits کے لیے کر کوئی نئی promotion چیز آتی ہے تو انہوں نے مجھے email کر دیتے ہیں مجھے message کرتے ہیں whatsapp کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ product market میں آگئی ہے آپ apparently اس product کے جو ہے نا وہ شوقین انسان لگتے ہیں تو یہ product آپ کے لیے حاضر ہے مثال کے طور پر مجھے pens کا بہت شوق ہے تو اگر کوئی نئی stationery آتی ہے اور مجھے ایسے stationery والا email ڈال دیتا ہے کہ جی فلاں فلاں pen available ہیں نئے آئیں ٹھیک ہے جی imported pens ہیں آپ آ کے دیکھ لیں تو میں جا کے دیکھوں گا سر اس کا مطلب یہ ہے کہ سر میری جو چیزیں جو مجھے پسند ہیں اس کے لیے وہ approach کرتے ہیں اچھا اب یہ میرا data اٹھا کے کسی bank کو بیج دیں اور ان سے لے لے پیسے یہ صحیح نہیں ہے کیوں میں نے data دیا اسی لیے تھا ہے میرا data آپ کے پاس تھا it was reasonably expected کہ آپ میری purchasing habits کو دیکھتے ہوئے میرے مطلب کی products مجھے بتاؤگے undisclosed benefits جا کے bank کو بیج دینا credit card والے کو بیج دینا کسی college کو بیج دینا کسی اخبار والے کو بیج دینا this is not fair ٹھیک ہے دی تو سر پہلی چیز data collected legal means سے نہیں ہونا چاہیے سر without reasonable justification hold نہیں کرنا آپ نے data کو اور undisclosed benefits جو کہ data دینے والے کو پتا نہیں ہے اس کے حساب اس کے data دینے والے کو آپ نے جو use بتایا اس کے علاوہ آپ کسی اور benefit کے لئے اس کو استعمال نہیں کر سکتے پھر make sure اب آپ نے data collect کر لیا ہے اجازت دے دی ہے جی میں نے احمد رضا نے اجازت دے دی جی ناید کو ہمارا data آپ collect کریں سب نے اجازت دے دی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ data ایک تو protected ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی protected کا مطلب کوئی چوری نہ کرے اس data کو چوری ہوگی تو کیا ہوگا سر identity theft ہو سکتا ہے maybe لوگ physically بھی harm کر سکتے ہیں what is meant by identity theft دیکھیں identity theft کا مطلب یہ میرا ایک دوست اس کے بعد messages آتے تھے جی آپ کا text return جمع ہو چکا ہے آپ کا text کا گوشوارہ جمع ہو چکا ہے وہ پریشان ہو گیا بچھارا کہتا ہے میں تو آج تک return file نہیں کیا پتا چلا جی اس کے number کو کسی نے FBR میں جا کے register کر آیا ہوئا اپنے طور پر اور وہ identity theft ہے text identity theft بعد میں میرے جو partner ہے تاریخ تنیو صاحب ان سے مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ بہتر نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا دو خیر legal law ایسا ہے کہ وہ آپ protect بھی رہو گے لیکن سر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کا data کو اس طرح استعمال کر رہا ہے نام استعمال کر رہا ہے آپ کے number سے registered ہے کل کلا کو FBR چھاپا مارے آپ کو نہیں گرفتار کر لے physical arm سر data جمع کر لیا جی دیکھو ذرا کس کس علاقے میں کون کون data کتنا کتنا کماؤ پہنچو اس کے گھر ہیں یہ سین ہو سکتا ہے نا تو آپ نے data اگر collect کر لیا تو آپ نے protected رکھنا ہے پھر سر اس کا use reasonable ہونا چاہیے دب آ دب message دار ہے ہمارا یہ course آ چکا ہے وہ course آ چکا ہے فلانا آ چکا ہے ڈھمک آ چکا ہے نہیں reasonable ٹھیک ہے جی تیسی چیز data accurate ہونا چاہیے جو collect کیا آپ نے data اس میں چار اپنی طرف سے چیزیں ایڈ نہیں کرنی ہے آپ ٹھیک ہے اب بتائیں جی سب سے پہلے gather illegal means سے نہیں ہونا چاہیے number two gather کرنے کے بعد اس کو hold کرنا without reasonable justification ضرورت پوری ہوگا delete کریں data کو پھر undisclosed benefits جو کہ data دینے والے کو نہیں پتا یہ اس کے لئے data استعمال نہیں ہونا چاہیے اور اگر data collect کر لیا تو number one آپ اس کو accurate رکھیں اس میں کوئی اپنی طرف سے چیز ایڈ نہ کریں number two اس کو reasonably استعمال کریں ہر بندے کو آپ نے پکڑا دیا ہے ٹھیک ہے جی ہر بندہ اٹھا کے messages کر رہا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور protection رکھیں data کو leak نہ کریں otherwise یار آپ کا data کسی اور کے پاس چلا گیا اور وہ آپ کے بارے میں بہت کوئی جانتا ہو تو physically بھی حام کر سکتا ہے آپ کو identity theft کا بھی مسئلہ رہتا ہے اچھا اگر میں data کو protected رکھوں تو benefits کیا ہے trust build ہوتا ہے جو data دینے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی میرا data protected ہے تو یہ بندہ ایک سچا آدمی اچھا انسان ہے اچھا بزنس کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ connect رہے گا سر بھاگے گا نہیں آپ کے پاس سے ٹھیک ہے جی reputation of brand building سر یہ اچھی کم نہیں ہے بھائی اس کو data دو تو leak نہیں کرتی ہے یہ مندار ہیں word of mouth جو ہے وہ ان کا بڑا strong air ٹھیک ہے نہیں ایک اچھی reputation ہے ان کی آسر penalties avoid ہوتی ہیں سر اگر آپ data production act کی compliance نہ کرو اور بعد میں پکڑے جاؤ تو پھر آپ کے لئے penalty بھی ہوگی تو اس کو اس کا مددہ پہ comply کرنا ضروری ہے اب دیکھیں آپ کی کتاب کیا کیا رہی ہے laws and regulations regarding data protection are in place to protect individuals with respect to personal data اوکے ٹھیک ہے جی that is held and used by other persons ٹھیک ہے gathering and holding data without reasonable justification is illegal use of personal data without the consent of the individual for undisclosed benefits is illegal holding the data which is legally allowed requires the data should be accurate and insured the security of the data ٹھیک ہے جی یہ ساری بات ہے ہم نے اس میں cover کر لی دیکھ لیں گے سر آپ اس کو ایک step اور ہم آگے بڑھیں سر